موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سمینہ اچنیز میں آپ کا استقبال ہے علی عبداللہ رفائی کی خضاعت کو کچھ خاضیوں نے برخواست کرنے کے لیے کوٹ سے اپیل کی تھی اور ان کی خضاعت جیسے ہی برخواست ہوئی ان کے خلاف ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈال کر سٹے آرڈر لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سید احمد کی یہ ریپورٹ توت روزن پورٹنگ کے تحت خاضی مخرب کیا گیا تھا اور ان کے خاضی کے جو حدود تھے شاہ فائی سیکٹ اور عرب مسلمانوں کی شادی پرفارم کرنے کے لیے ان کو خاضی مخرب کیا گیا کلیکٹر کی ریپورٹ تو اور کرتے ہوئے اس وقت کے پرنسپال سیکیٹری گورمنٹ نے وہ جیو ایشو کر رہا تھا مگر اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے ہی دن برطاریخ 9-1-2014 کو ان کا جو اپائنمنٹ کا جیو تھا اس کو کینسل کر دیا گیا وہ کینسلیشن کے خلاف علی عبداللہ رفعی صاحب نے وہ جیو آرٹی نمبر 13 ڈیٹیڈ 9-1-2014 جس کے تحت ان کی خضاعت کو برخواست کر دیا گیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن نمبر 1041 آپ 2014 کے تحت چیلنج کیا گیا تھا ایڈمیشن ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ نے ایڈمیٹ کی اور اسٹے دیا گیا حال ہی میں 29 اکٹوبر 2018 کے دن فائنل ہیئرنگ بھی فائنل ہیئرنگ کے بعد ہائی کورٹ نے یہ محسوس کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ جیو آرٹی نمبر 13 ڈیٹیڈ 9-1-2014 جو حکومت نے جاری کیا ہے وہ غیر خانونی ہے اس جیو کے تحت خازی علی عبداللہ رفائی صاحب کے جو حقوق تھے وہ متاثر ہوئے اور وہ جیو کے تحت پرنسپل آب نائسل جسٹیز وائلیشن ہوا اس لیے وہ ریٹ پیٹیشن علاو کر دی گئی ریٹ پیٹیشن منظور ہو گئی اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ خازی علی عبداللہ رفائی صاحب کو کی خضاعت برخرار ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جب ریٹ پیٹیشن پینڈنگ تھی شہر کے دیگر چار چار یا پانچ خازی صاحبین اس ریٹ پیٹیشن میں ایمپلیٹ پیٹیشن ڈال کے رجوع ہوئے اور ان کا استعدلال یہ تھا کہ یہ ان کے حقوق ان کے ایریے کے حقوق بھی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کو گریٹر ہیدر آبارد کے شافعی سیکٹ اور عرب مسلم کمیونٹی کے شادی پرفان کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کا ایریہ بھی اس کے اندر کور ہوتا ہے یہ جیو ایلیون کے تحت ان کا ایریہ بھی اوور لائک ہوتا ہے تھائی کوٹ نے ان کے وکیلوں کی غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بیکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایت ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز